ایک نویتن ہے سادق سنگ کل شام ان دور سے پہلے ساتھنا ستسنگ میں کافی نام کٹے ہیں اتیب آپ سب سے نویتن ہے جو ابھی تک ساتھنا ستسنگ ہر دوار نہیں گئی یا جنے کے احوے بہت دیر ہو گئی ہے یا جن کے نام دوسرے ستسنگ میں سبی کار ہوئے ہوئے ہیں اور وہ پہلے میں جانا چاہتے ہیں ایسے سبی سادقوں سے نویتن ہے کہ وہ آج جانے سے پہلے اپنے نام شریمتی رینو اگروال جی کو لکھاتے جائیں تاکہ جانے سے پہلے سبی کرتی کی سوچی آپ تک پاؤن سکے دھنیواد من کے جیتے جیتے من کے ہرے ہر بجا ہوا من ہو سادق شنو نہ کوئی سیریل دیکھنے کو من کرتا ہے نہ بھوجنی اچھا لگتا ہے نہ کس سے بات چیت کرنے ہی اچھی لگتی ہے منو یہ من کتنا مہتبون ہے ہمارے جیت میں آپ کہتے ہو آج کچھ من بجا بجا ہے کیا ہوا ہوگا اس کو آج کسی چیز میں رچی نہیں چہرے پر اداسی ہے بھوجن پشی کا پشی کا لگ رہا ہے کھانے کو من ہی نہیں کر رہا آدمی اتنا سترک ہوتا ہے لیکن اس دن ہر دوسری بات بھول جاتا ہے آپ جھڑ سے کہتے ہو آج من بجا بجا ہے تو کتنا مہتبون ہے یہ من ہمارے جیون میں یہی بندن کا قارن ہے یہی موکس کا سادن ہے ایک تعلی اس کی ایک انجی اس سے تعلی بند بھی ہو جاتا ہے اور اس سے تعلی بھی جاتا ہے ایسا ہے یہ من بہت مہتبون یہ سجنوں ہمارے جیون میں اس کا رول اس دن چرچہ چل رہی تھی من کو درپن کہہ جاتا ہے بکرہ کہہ جاتا ہے گھوڑا کہہ جاتا ہے انیک سارے نام اس سے دیے جاتے ہیں صرف اسے سمجھنے کے لئے یہ ہے نہیں ہے ایسا یکن صرف اسے سمجھنے کے لئے ہم ترہ ترہ کے اسے نام دیتے ہیں اس دن چرچہ چل رہی تھی کہ من درپن ہے چرچہ یوں چلی تھی آج ایک صادق سنساری ویچاروں سے جھکڑا ہوا ہے اپنے گروہ مہراج سے اپنی پریشانی ویقت کرتا ہے ہر صادق کی پریشانی ہے اب اس پریشانی کو جان چکے ہو یا نہیں جان چکے ایکن پریشانی تو ہے it exists very much with us اس میں کوئی شک نہیں ہے کوئی ان بیچاروں میں کھو جاتا ہے تو انجوائی کرتا ہے کوئی دکھی ہوتا ہے جس کا لقش پرماتما کی پرابطی ہے ویعتی دکھی ہوتا ہے یہ کیا کہ ان بیچاروں کی اُدھیر بھن میں میں فسا ہوا ہوں اتنیوں میں بار بار ان سے گھرتا ہوں ان سے چھوٹوں گا جب تک نہیں تب تک میری اشانتی کا نرہ کرن نہیں ہو سکے گا تب میرا من تب تک یہ چنچل ہی رہے گا یہ بھٹکتا ہی رہے گا یہ مجھے بھی بھٹکاتا رہے گا جنم مرن کے چکر میں بھی بھسا کے رکھے گا اتنی ایک سمجھدار صادق ان بیچاروں سے بہت دکھی ہے ہونا بھی چاہیے تب ہی بات بنیں گی تب ہی آپ اگلا قدم اٹھا سکو گے تاکہ تب ہی آپ اوپر کی ایک سیڈی اور چل سکو گے نہیں تو وہیں کہ وہیں ہو صادق شک اس میں بلکل کوئی دوسری رائے نہیں آپ جتنا مرضی چاپ کر لو یدھی آپ نے اس بات پر دھیان نہیں دیا اپنے بیچاروں پر بریک نہیں لگائی تو آپ بلکل وہیں کہ وہیں رہو گے جہاں سے آپ نے اپنی سادھنا کا ارمب کیا تھا ایک سادھک نے اپنی پیڑا گروہ مہراج سے وقت کی ہے کہا بچ میرے میتر ہیں ایک اموک ستھان پر ان کے پاس جاؤ ان کی دن چلیا دیکھنا ہو سکتا ہے تمہیں کوئی مارک مل جائے تمہیں کوئی راستہ دکھائی دے جائے ایک سادھک جلا گیا ہے جاکہ کیا دیکھتا ہے ویمیتر کوئی سادھو نہیں ہے ایک سمانی بیقتی ہے ایک سرائے میں جوکیدار مانو سر منڈوائیہ نہیں ہے وستر بگلے نہیں بال بڑھائے ہوئی نہیں سادھو تاکہ کوئی چند دکھائی نہیں دیتا لیکن دیکھنے سے یہ سادھک ہے اتیک درشکی ایک سادھکی ہے جھڑ سے دیکھا بہت سر ہے کسی پرکار کا گھمنڈ اتیاد ہی نہیں ہے بہت بنمر ہے پربھاوت ہوا آج دن چریہ دیکھئے جتنے بھی سرائے میں برتن ہیں انہیں ایک اٹھے کیا رات کو سونے سے پہلے ان سب برتنوں کو ایک ایک کر کے مانجتا ہے دیکھنے وہ بھی سو گئے ہوں گے ایک سادھک بھی سو گیا صبح ان کے ساتھ ہی اگ بگ جگیا ہے کیوں دن چریہ دیکھنے کیا دیکھتا ہے جن برتنوں کو رات کو مانجا تھا انہیں برتنوں کو صبح پھرت ہو رہا تھے ایک دن بیتیت ہو دو دن بیتیت ہو تین دن بیتیت ہو یہ دیکھا کہ ان کا روٹین یہی ہے ان کے دن چریہ میں کسی پرکار کا کوئی انتر نہیں ہے اتیف بہت نیراش ہو کہ یہ ویقتی ان کے اندر کوئی گیان کا اچھی نہ نہیں کوئی بھبتی کا اچھی نہ نہیں ان سے میں کیا سیکھوں گا کیا دیکھوں گا اتیف بہت دن راش صادق واپس لوٹا ہے جاکہ گروہ مہراج کو پرنام کرتا ہے کہہ مہراج کن کے پاس مجھے بھیج دیا دن میں ایسا کرتے ہیں صبح اٹھکے ایسا کرتے ہیں بس اس کے اترکت ان کی کوئی دوسری دن چریہ میں نے ان کو جاپ کرتے نہیں دیکھا دھیان میں بیٹھے نہیں دیکھا انہیں سوادھیائے کرتے نہیں دیکھا اپنا ناپ موں سے گھوڑتے نہیں دیکھا میں نے ایسا کچھ کرتے نہیں دیکھا ان کو آپ نے کیسے آدمی کے پاس مجھے بیج دیا کہہ بیٹا تُنہیں دیکھا ضرور ہے لیکن تُنہیں سمجھا نہیں ہے گروہوں کی سیدھی ساری سنتوں کی سیدھی ساری باتیں تُنہیں دیکھا